قوزہ تیسرا باب اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداون نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کینان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں یعنی فلسطیوں کے پانچوں سردار اور سب کینانی اور سیدانی اور کوہ بال ہرمون سے ہمات کے مدخل تک کے سب ہوئی جو کوہ لبنان میں بستے تھے یہ اسی لیے تھے کہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداون کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیئے تھے سنیں گے یا نہیں سو بنی اسرائیل کینانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور بنی اسرائیل نے خداون کے آگے بدی کی اور خداون اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسرتوں کی پرستش کرنے لگے اس لیے خداون کا کہہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو میسو پتامیہ کے بادشاہ کوشن رستیم کے ہاتھ بیچ ڈالا سو وہ آٹھ برس تک کوشن رستیم کے مطی رہے اور جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے گنیتیل نے ان کو چھڑایا اور خداون کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا تب خداون نے میسو پتامیہ کے بادشاہ کوشن رستیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا سو اس کا ہاتھ کوشن رستیم پر غالب ہوا اور اس ملک میں چالیس برس تک چین رہا اور کنز کے بیٹے گنیتیل نے وفات پائی اور بنی اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی تب خداون نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بکشا اس لیے کہ انہوں نے خداون کے آگے بدی کی تھی اور اس نے بنی امون اور بنی املیک کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا اور انہوں نے خجوروں کا شہر لے لیا سو بنی اسرائیل اٹھارہ برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے مطی رہے لیکن جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنی امینی جرہ کے بیٹے اہود کو جو بین ہتھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت مغاب کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بھیجا اور اہود نے اپنے لیے ایک دو دھاری تلوار ایک ہاتھ لمبی بنوائی اور اسے اپنے جامعے کے نیچے دہنی ران پر باندھ لیا پھر اس نے مواب کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو ججال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے اس نے کہا خاموش رہ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے پھر اہود اس کے پاس آیا اس وقت وہ اپنے ہوادار بالک خانہ میں اکیلا بیٹھا تھا تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے تب وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اہود نے اپنا بایا ہاتھ بھڑا کر اپنی دہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی تون میں گھسیڑ دی اور پھل کبزہ سمیت داخل ہو گیا اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی تون سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی تب اہود نے برامدہ میں آ کر اور بالک خانہ کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کفر لگا دیا اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالک خانہ کے دروازوں میں کفر لگا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے اور جب دیکھا کہ وہ بالک خانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ آہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بھڑ کر سریعت میں جا پنا لی اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا اس نے ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلے چلو کیونکہ خداون نے تمہارے دشمنوں یعنی معابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو معاب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا اس وقت انہوں نے معاب کے دس ہزار مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے قتل کیے اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سو معاب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا اور اس ملک میں اسی برس چین رہا اس کے بعد انہات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطیوں میں سے چھ سو مرد بیل کے پینے سے مارے اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی قوزات چوتھا باب اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداون کے حضور بدی کی سو خداون نے ان کو کینان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا بیچا اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سجیرہ تھا وہ دیگر اقوام کے شہر ہرسوت میں رہتا تھا تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی کیونکہ اس کے پاس لوہے کے نو سو رکھ تھے اور اس نے بیس برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا اس وقت لفدوت کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں رامہ اور بیتل کے درمیان دبورہ کی خجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے اور اس نے قادس نفتالی سے ابھی نہیوم کے بیٹے برک کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداون اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تُو تبور کے پہاڑ پر چڑ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے دس ہزار آدمی اپنے ساتھ لے لے اور میں نہر کے سون پر یابیم کے لشکر کے سردار یا سیرہ کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور برک نے اس سے کہا اگر تُو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا پر اگر تُو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی لیکن اس سفر سے جو تُو کرتا ہے تُجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی کیونکہ خداون یا سیرہ کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا اور دبورہ اٹھ کر برک کے ساتھ قادس کو گئی اور برک نے زبلون اور نفتالی کو قادس میں بلائا اور دس ہزار مرد اپنے ہمرا لے کر چڑھا اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی اور حبر کے یینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا کہ یینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زینینیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرہ ڈال لیا تھا تب انہوں نے سییرہ کو خبر پہنچائی کہ برک بن ابی نیہوم کوہے تبور پر چڑھ گیا ہے اور سییرہ نے اپنے سب رتھوں کو یعنی لوہے کے نو سو رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر ہرسوت سے کئی سون کی ندی پر جمع کیا تب دبورہ نے برک سے کہا کہ اٹھ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداون نے یہ سیرہ کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے کیا خداون تیرے آگے نہیں گیا ہے تب برک اور وہ دس ہزار مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہے تبور سے اترے اور خداون نے سییرہ کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برک کے سامنے شکست دی اور سییرہ رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا اور برک رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کی ہرسوت شہر تک ریگتا گیا چنانچہ سییرہ کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا پر سییرہ ہبر کعینی کی بیوی یائل کے دیرے کو پیدل بھاگ گیا اس لیے کہ حسور کے بادشاہ یابین اور حبر کے یمی کے گھرانے میں سلاتھی تب یائل سییرہ سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی اے میرے خداوند آ میرے پاس آ اور حراسان نہ ہو سو وہ اس کے پاس دیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمبل اڑا دیا تب سییرہ نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا تب اس نے اس سے کہا کہ تُو دیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تُو کہہ دینا کہ نہیں تب ہبر کی بیوی یائل دیرے کی ایک میخ اور ایک منچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کے کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا اور جب برک سییرہ کو ریکتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا آجا اور میں تجھے وہی شخص جسے تُو ڈھونٹا ہے دکھا دوں گی پاس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سییرہ مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے سو خداون نے اس دن کینان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کینان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کے نان یابین کو لیست کر ڈالا